موسیقی حکومت نے ہندی نے کہا ہے کہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والی مسلم کمیونٹی اس سال سعودی عرب حج کے لیے جا سکیں گے وزیراعظم نرندر موڈی نے کہا کہ ہندوستان اس سلسلے میں سعودی حکومت کے فیصلے پر کھڑا ہوگا موسیقی تیلنگانہ میں کورونا سے سہتیاب ہونے والوں کی تیداد میں ہوا اضافہ تیلنگانہ میں کورونا وائرس کے نئے مثبت کیسز کے مقابلے میں سہتیاب افراد کی زیادہ شرح درج کی جا رہی ہے محکم سہت کی جانب سے جاری کردہ میڈیا بولیٹن میں بتایا گیا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اس وائرس سے مزید 3762 افراد سہتیاب ہوئے ہیں اس مدت کے دوران 2070 نئے معاملے سامنے آئے ہیں اور 18 لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے تیلنگانہ کے 19 ڈسٹرکٹس میں کل سے ڈائگنانسٹک سنٹرز کا ہوگا آغاز مفت موائنے کیے جائیں گے کورونا کے پیش نظر سرکاری دواخانوں میں مزید سہولتوں کی ہوگی فراہمی چیف منسٹر کے چندر شکھر رہونے کیا اعلان تیسری لہر سے بچوں کو بچانے کے لیے نیلوفور ہاسپیٹل کو اثری بنانے کے اقدامات کے تحت چیف سیکریٹری نے نامپلی ایمیلے اور مختلف ڈپارٹمنٹس کے اہدے داروں کے ساتھ تفصیلی دورہ کیا اور اس کا جائزہ لیا اور انہوں نے کہا کہ کوویٹ کی تیسری لہر کے پیش نظر سرکاری دواخانوں میں جس طرح انفراسٹرکچر کو ترقی دی جا رہی ہے انہی بنیادوں پر نیلوفور دواخانے میں بھی بستوروں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا ضروری طبی آلات، دوائیں اور اسٹاپ کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا مائیگرنڈ ورکرز کو بھی راشن کارڈز کا منصوبہ چیف سیکریٹری سومش کمان نے ریاست میں کام کرنے والے مائیگرنڈ ورکرز کی بہبود پر محکم اے لیبر کے اہدداروں کے ایک جلاس منقض کیا متعلق اہدداروں کو تمام انڈسٹریز، بشومل، فارماسٹیٹیکل، ٹیکسٹائلز، رائس میلز، کنسٹرکشن وغیرہ سے ڈاٹا حاصل کرتے ہوئے ایک لاحے عمل تیار کرنے کی ہدایت کی گئی تاکہ ان مائیگرنڈ ورکرز کے لیے بھی راشن کارڈز، صحت کے خدمات، تعلیم، ہنرمن بنانے کی تربیت وغیرہ جیسے فوائد کو وسط دی جا سکے آئندہ ہفتے تک تمام بینک ملازمین کو ٹیکے دیے جائیں چیف سیکریٹری سمیش کمان نے متعلقہ اہدداروں کو بینکرز کے ساتھ تعاون کے ذریعے تمام بینک ملازمین بشومل آٹسورسنگ ملازمین کے لیے خصوصی ٹیکہ اندازی مہم منقض کرتے ہوئے آئندہ ہفتے تک ٹیکے دیننے کے اخدامات کو یقینی بنائنے کی ہدایت کی انٹرنیٹ سرویس میں تکنیقی خرابی، تیلنگانہ میں جائدادوں کے ریجسٹریشن میں رکاوٹ انٹرنیٹ سرویس میں تکنیقی خرابی کی وجہ سے تیلنگانہ بھر میں ارازیات اور جائدادوں کے ریجسٹریشن کے عمل میں رکاوٹ پیدا ہو گئی ریاست میں لاکڈان میں صبح 6 بجے سے 2 بجے دن تک نرمی دی جا رہی ہے اس نرمی کے وقت کے دوران ریجسٹریشن اور دیگر سرکاری امور انجام دینے کی حکومت نے ہدایت دی تاہم اچانک سرور میں مسئلے کی وجہ سے ریاست میں ریجسٹریشن کے کام میں غیر معمولی رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے اور عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا محقق میں آئی ٹی اس تکنیقی مسئلے کو دور کرنے کے اقدامات کر رہا ہے لانڈری اور دھوبی گھاٹوں کے لیے 200 یونٹ مفت برخی دی جائے گی نظام آباد کلیکٹر نے کیا اعلان لانڈری کٹنگ سلون اور دھوبی گھاٹ کے لیے 200 یونٹ مفت برخی سے استفادہ کے لیے ویب سائٹ www.tsobmms.cgg.gov.in کے ذریعے تیس جن تک درخواستیں داخل کریں اپلیکیشن کے ساتھ کارس سیٹیفیکٹ لیبر لائسنس سلون لانڈری اور دھوبی گھاٹوں کے فوٹوز آدھار کارٹ سے منسلک کریں 200 یونٹ سے زیادہ برخی استعمال کرنے والوں کو زیادہ یونٹ کی بل ادا کرنا ہوگا لوگڈان کے دوران سات ہزار سے زائد مقدمات درچ چار ہزار آٹھ سو انتیس گاڑیاں ہوئی ضبط سیٹی پولیس کی جانب سے آج لوگڈان کے دوران سات ہزار تین سو ساٹھ مقدمات درچ کیے گئے کمیشنر پولیس انجنی کمار کے مطابق لوگڈان کے خلاف ورزی پر پانچ ہزار پانسو اٹھاویس ماسک کے استعمال نہ کرنے پر چودہ سو بارہ سماجی فاصلہ برقرار نہ رکھنے پر دو سو چورین نو حجوم کے جمع ہونے پر ستیتر عوامی مخامات پر گھٹکا تمباکو شراب کے استعمال پر انچاس مقدمات درچ کیے گئے پولیس نے جملہ چار ہزار آٹھ سو انتیس گاڑیوں کو بھی ضبط کر لیا مدھیا پردیش میں عمارت کی تعمیر کی اجازت حاصل کرنے کے لیے اب بلڈرز کو ایک پودا لگانا ہوگا مدھیا پردیش کے وزیر آلہ شیفراز سنگھ نے کیا اعلان مہاراسترہ حکومت نے بمبئی لوکل ٹرین شروع کرنے کا کیا ہے اعلان بمبئی میں اس وقت کے لیے مخامی ٹرینوں میں محدود داخلہ ہوگا اور صرف طبی یعنی میڈیکل اور ضروری خدمات میں کام کرنے والوں کے لیے ہی اس کی اجازت ہوگی مرکز نے دہلی حکومت کی گھر تک راشن اسکیم کو رکوا دی مرکز نے اروند کے جیپال حکومت کے مجوزہ گھر پر راشن پہنچانے کے مہم پسند منصوبے کو روک دیا ہے جسے جلد شروع کیا جانے والا تھا دہلی حکومت کے ذرائع نے یہ بات بتائی انہوں نے بتائے کہ گھر کی دہلی اس پر راشن پہنچانے کی اسکیم پر عمل آوری کیلئے تمام تیاریاں کی گئی تھی اور آئندہ ہفتے اسے شروع کیا جانے والا تھا ذرائع نے بتائے کہ مرکز نے اس بنیاد پر یہ اسکیم کو رکوا دی کہ اس پر عمل آوری سے مرکز کی منظوری طلب نہیں کی گئی آندھرہ پردیش میں اپٹھاون سے زیادہ افراد سہتیاب ہوئے ہیں اس طرح ریاست میں اس وابا سے سہتیاب ہونے والوں کی جملہ تعداد سولہ لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے محکم سہت کے ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ ایک دن میں دس ہزار تین سو تریتر افراد کرونا سے متاثر ہوئے ہیں اور اس دوران اسی افراد کرونا سے فوت بھی ہوئے ہیں کرنا تک میں تعلیمی سال کا اکم جولائی سے ہوگا آغاز امسl تعلیمی سال برائے دوہزار اکسیس آغاز اکم جولائی سے ہوگا ریاستی حکومت نے نئی ہدایت کے ساتھ تعلیمی سال کے کلندر کا اعلان کیا ہے اس سے قبل حکومت نے یہ اعلان کیا تھا کہ تعلیمی سال کا آغاز پندرہ جون سے ہوگا چودہ جون تک ریاست بھر میں لوگڈار نافی سے اس لئے نئے تعلیمی سال کا آغاز اکم جولائی سے خرنے کا ریاستی حکومت نے اعلان کیا ہے ہندوستان سے سعودینوں کے سفر کے بعد اکیاسی روحیائی رفیجی انڈونیشیا کے غیر آباد جزیرے پر اترے انڈونیشیای اہدداروں نے بتایا کہ اس غیر آباد جزیرے میں کوئی سہولیات نہیں ہیں اور وہ مچھروں سے بھرا ہوا ہے ان پرہگزینوں کو بنگلہ دیش نے اپنے ساحل پر اترنے نہیں دیا تھا ان روحیائی رفیجیوں کی وجہ سے مقامی اہددار ایک کشمکش میں مبتلا ہے کیا انہیں ملک میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے یا سمندر میں واپس دھگل دیا جائے ہندوستان کشمیر پر روڈ میپ دے تو باتچیت کے لیے تیار ہیں عمران خان پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اگر نئی دہلی حکومت کشمیر کے متنازع خطے کی سابقہ حیثیت بحال کرنے کے حوالے سے روڈ میپ پیش کرتا ہے تو وہ دیرینہ حریف ہندوستان کے ساتھ باتچیت دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہیں امریکہ نے پاکستان اور دگر ممالک کے لیے میڈیکل سامان بھیجا امریکہ کے محکم خارجہ کا کہنا ہے کہ کرونا کا پھیلاؤ روپنے کے لیے واشنگٹن نے پاکستان مالدیپ اور سری لنکا کے لیے ہنگامی طبی امداد روانہ کر دی ہے محکم خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائیس نے نیوز بریفنگ کے دوران کہا کہ امریک ایجنسی برائے بین الاقوامی ترقی کے ذریعے یہ امداد جانے بچانے میں مدد کے پروگرام کا حصہ ہے اس پروگرام کا مقصد پورے جنوبی ایشیا میں سہت کی ہنگامی ضروریات پوری کرنا ہے دہلی کے لوگڈان میں نرمی کا ہوا اعلان کوویٹ کیسوں میں کمی کے درمیان دہلی میں ساتھ جن سے لوگڈان میں نرمی کی جائے گی دہلی میں مارکٹس اور مالز دوبارہ کھولے جا رہے ہیں اور میٹرو سرویسز بھی بحال کی جا رہی ہیں موسیقی